ایلو فرینڈز ڈیئر فرینڈز آج میں آپ کو ویلکنوس کے بارے میں بتاؤں گا جی ہاں دوستو ویلکنوس کو ہم جو ہے ویلکنزم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی آتس فشان اب یہ آتس فشان کیا چیز ہوتی ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو زمین کے اوپر جو یہ پہاڑ بنے ہوتے ہیں اس پہاڑوں کے اندر ایک آگ آتس فشان جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے چاہے وہ اندر ہو یا باہر ہو اگر اندر ہو تو اس کو ہم میگما بولتے ہیں اور اگر وہ لاوہ باہر نکل کر آ رہا تو اس کو لاوہ بولتے ہیں دوستو ویلکنوس کیوں بنتے ہیں دوستو ویلکنوس تب بنتے ہیں جب کونٹیننٹ پلس اوشین کے ٹکرانے سے اور اوشین پلس اوشین کی جو پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ویلکنزم بنتے ہیں اب اس کی تین اقسام ہوتی ہے سر نمبر ون پر جو ہے وہ ایکٹیو ویلکنوس ہوتے ہیں یہ ویلکنوس جو ہے وہ تب بنتے ہیں ابھی تک یہ اس کو ایکٹیو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک مکمل وقت کے طور پر نکلتے ہیں یہ بن رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لاوہ اور میگما موجود ہوتا ہے اور یہ اس کی ہم کب بتا سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی ٹائم فٹ سکتا ہے اس کی کسی کی ٹائم بھی یہ ابل کر باہر آ سکتا ہے اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اس کے بعد ہے وہ ٹورمنٹ ویلکنونزمز ٹورمنٹ ویلکنونزمز بھی ایک لاوے کی قسم ہے یعنی یوں کہلیں کہ ایک آتس فشہ ہیں ویلکنو ہے اور اس کے اندر بھی لاوہ اور میگما موجود ہوتا ہے اور یہ ٹائم کے مطابق جو ہے وہ اس وقت یہ تھنڈے پڑ گئے ہیں کمزور پڑ گئے ہیں اور مردہ ہو چکے ہیں لیکن چنا سے کہ اس کو کوئی ٹائم نہیں ہے یہ کبھی بھی فٹ سکتے ہیں یوں کہلیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم پروپرلی طریقے سے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ فٹ سکتے ہیں یعنی فٹ سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ پر جو ہے وہ اسٹنٹ ویلکنونزمز ہے یہ اسٹنٹ ویلکنونز جو ہے وہ اس دور کے حساب سے یہ بلکل ہی ختم ہو چکے ہیں ان کے کوئی چانسز نہیں ہیں کہ یہ دوبارہ بن سکیں یا دوبارہ اس زمین میں سے باہر نکلا سکیں دوستو آئی ہوب کہ آپ کو ویلکنونزمز کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا